دوستی جانب شریع مزاری اس وقت خطاب کر رہی ہے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے لیکن ایک جمہوری طریقے کار سے ایک بحضت طریقے کار سے کوئی کبھی میں نے ان سے انچی آواز میں کوئی ایسے الفاظ نہیں سنے جب بیس ہوتی تھی جمہوری ایشیوز کے اوپر تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو پورا ایک پرسونا تھا وہ یہ جمہوری تھا جمہوریت کے لیے لڑتے تھے اور جمہوری طریقے سے لڑتے تھے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بلوچستان کے حقوق کے لیے ایک بہت سٹرانگ آواز تھے اور بلوچستان یہ ایک ویکیوم چھوڑ کے گئے ہیں تو اس سے سخت افسوس ہوتا ہے چاہے آپ کسی پارٹی میں ہو کیونکہ ایسی شخصیتیں جب سیاست میں آتی ہیں ان کی کانٹریبیوشن جو ہے وہ ہم سب کو اکنالج کرنی چاہیے اور سپیکر صاحب میں بتاتی چلوں کہ میں نے خود بڑی سٹرانگلی مضمت کی تھی حیات بلوچ کی مرڈر پہ اور اس کے بلکل کہا تھا کہ ایک ایس او پی سٹرکٹ ہونے چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعے نہ ہو خاص طور پر جدر پہلے بھی اتنی سنس اوپ ڈیپرویشن ہے بلوچستان کی لیکن اس پہ آگے کچھ پروگریس ہوئے وہ جو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو پکڑا گیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے اور آئی جی ایف سی نے خود حیات بلوچ کے گھر جا کے ان کو کہا ہے کہ بلکل انصاف ہوگا ان کو انصاف ملے گا تو یہ ڈیویلپمنٹ بھی ہمیں اکنالج کرنی چاہیے کہ فضاء بدل رہی ہے اور امید ہے کہ اسی طرح بدلتی رہے گی تاکہ کوئی شہری کہیں بھی ہو ٹرائبل ایریا ہو بلوچستان ہو سندھ ہو پنجاب ہو فیڈرل ٹیریٹری کہیں بھی ہو کے پی ہو کوئی شخص شہری کے خلاف اس قسم کا تشدد کرنا اس قسم کا مارنا بالکل جمہوری جمہوریت میں نا قبول ہے اور اور یہ ہمیں بار بار کہنا پڑے گا سپیکر صاحب یہ آپ ہمیں اسیمبلی سے بار بار آواز اٹھانی پڑے گی کہ کسی پہ ظلم اور تشدد ہو تو اس کے خلاف آپ انویسٹیگیٹ کریں اور جیسے آئی جی ایف سی گئے ہیں ان کے گھر جیسے اریسٹ ہوئے ہیں ایف سی کے لوگ جنہوں نے قتل کیا ہے حیات بلوچ کو یہی سسٹم اگر اس قسم کا تشدد ہوتا ہے کسی سے بھی تو جو جن کرتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور جلد ملنی چاہیے اور سپیکر صاحب میں آپ کو یاد دلاؤں بہت عرصہ پہلے آپ نے ایک کمیٹی بنانی تھی ایک جنرلسٹ کا قتل ہوا تھا سندھ میں وہ کمیٹی آپ نے ابھی تک نہیں بنائی جب ہم ایوان ایک ڈیسیجن کرتی ہے اور وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی تو اس سے میں سمجھتی ہوں جمہوریت کو نقصان ہوتے ہیں چاہیے جدر بھی ہو تینکیو